بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اچھا جی تو ہم نے لازٹ ٹائم جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا ہاو ٹو لانچ سٹارٹ اپ اور ہم نے اس وقت بزنس آئیڈیاس کے بارے میں بات کی تھی ہم نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کیونکہ ہمیں سے بہت سے لوگ جہاں وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اپنا بھی کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا ہم نے اپنا باس خود بننا ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے انڈر رہے اور ان کے پریشرز میں آکے ہماری بہت سی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ میں جوب کر رہی تھی ڈیفرنٹ سکولز کے ساتھ انسٹیوشنز کے ساتھ تو میرے اپنے کچھ آئیڈیاس تھے میری اپنے کچھ یونیک آئیڈیاس تھے میں بہت چیزیں کرنا چاہتی تھی اور جب میں سٹورنٹ لائف میں تھی اس طرح بھی بہت سی چیزوں پر میرے دماغ کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا تھا میں چاہتی تھی کہ میں چیزوں کو چینج کروں یہاں پر ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہم پڑھائی کو اس طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے تو ایسا سٹورنٹ آپ کے دماغ میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہو سکتا آپ میں سے بھی بہت سی لوگ بہت سی چیزوں کو ایکسپٹا کر رہے ہیں اور ان کے اپنے کچھ خیالات ہوں جو کہ وہ چاہتے ہوں کہ یہ امپلیمنٹ ہم کر سکیں تو جب میں نے اپنا یہ آن لائن ایڈکیشنل پلیٹ فارم شروع کیا تھا تو اس وقت میں نے وہ تمام خیالات اور وہ تمام چیزیں جو میں سوچتی تھی کہ اگر یہ ایسے ہوتا تو ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے تھے تو میں نے وہی چیزیں اپنے کورس میں ایڈ کرنی شروع کی تو اس سے یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں سٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگی بکاوز میں سٹوڈنٹس کے شوز میں جا کے دیکھتی تھی کہ ایک سٹوڈنٹ کیا چاہتا ہے یا وہ کس طرح سے انجوائی کرتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب تک آپ چیزوں کو انجوائی نہیں کرتے اس وقت تک آپ اس کو سیکھ نہیں سکتے وہ مزا نہیں ہوتا تو ہر چیز میں نے ایک مزا ہونا چاہیے جب آپ کچھ پڑھ بھی رہے ہو جب آپ کچھ کر بھی رہے ہو تو اس میں آپ کا پیشن ہونا چاہیے آپ کو آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے اور وہ انٹرسٹ کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے جب آپ ریلیٹڈ چیزیں کرتے ہیں جیسے ہمارے کچھ کورسز تھے انگلیش لینگویج کے کورسز اب جب آپ انگلیش لینگویج نارمل کورسز لیتے ہیں جا کے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑتے ہیں آپ نوٹس بناتے ہیں آپ کو چیزیں سیکھنی پڑتے ہیں یاد کرنی پڑتے ہیں لیکن میں نے اس کو بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ رکھا میں نے اس کو موویز کے ساتھ ریلیٹ کر دیا دیفرنٹ موویز ہوتی تھیں جو کہ ہمارے سٹوڈنٹس دیکھتے تھے ہمارے ٹرینرز دیکھتے تھے اور وہ بہت انٹرسٹنگ موویز ہوتی تھی کچھ انگیان موویز بھی ہوتی تھی اس پہ پاکسانی بھی ہوتی تھی مطلب انٹرسٹنگ ٹاپکس جس کے اوپر جس سے کہ آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس پہ ہمارے ٹرینر ہوتے تھے وہ ہوتے ہیں فارنر سے لیکن وہ ہماری لینگویج والی سب ٹائٹلز کے ساتھ وہ موویز دیکھے آتے تھے اندھے نیو کہ اس کے اندر کیا ہے ہم نے کیا دسکشن کرنی ہے اس کے بعد وہ دسکشن اتنی انٹرسٹنگ ہو جاتی تھی کبکس اتنی کیا ہے کیا ہمارے ٹرینر کچھ سکتے ہیں وہ ہمارے ٹرینر کیا ہے وہ پہ چھ سکتے ہیں کچھ سکتے ہیں جو بلکل بھی انگلش نہیں بول سکتے ہیں چونکہ انہوں نے موووی دیکھے ہوتی تھی تو وہ کانسپس ان کے ذہن میں تھا کہ what we are talking about تو پہر وہ بہت سانی کے ساتھ وہ ٹوٹی پوٹی انگلش انہوں نے بولنی شروع کی ان کے پاس جو آئیڈیاز تھے وہ ان کو کیسے کنوے کریں تو وہ ایک بہت خوبصورت طریقے سے وہ کورس ہمارے جو انگلیش کے ہیں وہ ہم لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو میری یہاں پہ بات لمبی ہو گئے تو ہمارا جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی اپنے بار میں بتایا تھا مجھے نہیں پتا کر کچھ نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کی ہے اور یہاں پہ یہ ساری میری کوالیفیکیشن ہے کہ میں کیا کر چکی بھی ہو ماسٹرز ان انگلیش ڈیٹریچر ہے میں نے کیا اور ٹسال یوکی سیٹیفائیڈ ہوں میں اور میں بہت پیشنیٹ ہوں اپنے کام کو لے کے آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا ہوگا کہ میں بہت زیادہ ڈیڈیکیٹیٹی ہوں اپنے کام کو لے کے یہ تمام میرے جو انٹرڈکشن ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں یہ میری کچھ اچیفمنٹس ہیں جو آپ لوگ اس وقت دیکھیں گے میں نے لاسٹ ٹائم یہ نہیں آئ لیکن اس وقت میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اور میرے کچھ پکچرز بھی ہیں اس کے ساتھ جو میں دکھانا چاہوں گی آپ کو کہ میں نے کیا چیزیں اچیف کی اور میں آپ کو یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد یہ ہے to motivate you کہ آپ لوگ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں nothing is impossible ہم جو چیز چاہے وہ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا انٹرڈکشن یہاں سے یہ میری کچھ اچیفمنٹس ہیں جو کہ میں نے بہت چھوٹے ٹائم کے اندر اچیف کی ہیں اور مجھے ساتھ تھا innovation award asian triple x helix association award جو تھا UMT لاہور میں دیا گیا میری اپنی online services تھیں اس کے اوپر اور اسی طرح پاکستان میں women empowerment forum میں میں نے 2019 میں i was a speaker اور سیالکورٹ سے واحد ایک speaker تھی جو میں گئی تھی وہاں پہ اور میں نے represent کیا تھا اپنی city کو اور اسی طرح سے ہماری جو 8th innovation سامیٹ ہوا تھا university of panjab میں اس میں i was the panelist and the speaker اور moderator تھی میں in cyber security conference and gc university سیالکورٹ اور اس میں ہم لوگ ہم لوگ لے کے آئے تھے وہ project سیالکورٹ کے اندر اور ہم لوگ نے cyber security کے حوالے سے لوگوں کو ایک awareness دیتی اس conference کے تروں اسی طرح سے میں نے chamber of commerce کی میں active member ہوں اور میں نے وہاں پہ united nation women کے ساتھ مل کے chamber of commerce کی collaboration کے ساتھ وہاں پہ ہم لوگوں نے جو rural areas کی خواتین تھی ان کو digital marketing کی trainings دیتی 10 days training تھی وہ outreach program تھا جو میرا chamber of commerce کے ساتھ تھا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے خواتین جو گاؤں میں بیٹھی ہوئی تھی ان کو ان کے پاس جو skills تھے یا جو products وہ بنا رہی تھی ہم لوگوں نے ان کو training دیتی کہ وہ اپنی product کو گھر بیٹھ کے کیسے digital marketing کے marketing کے تروں کیسے وہ اس کو sell کر سکتی ہیں اور ہمارے اس میں success stories بھی بنی بہت سی ایسی خواتین تھی جو metric پاس تھی صرف اور انہوں نے digital marketing skills سیکھے اور اس کے بعد وہ international market تک گئی اور انہوں نے international customers انہوں نے gain کی اور اس کے بعد ان کا businesses چل پڑے تو یہ ایک introduction تھا اور یہ میرے آپ دیکھ سکتے ہیں certification میں نے schools کے ساتھ کام کیا میرے different workshops attend کیے جس کے اندر کہ میں نے اپنے جو پورا کیونکہ آپ جب آپ کا پیس کو business idea ہوتا ہے نا تو آپ اس کو refine کیسے کرتے ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ میں different events پہ جاتی رہے workshops attend کرتی رہے وہاں جا کے میں سیکھتی رہی کہ مجھے کیسے اپنے business کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور چلنا ہے passion بھی تھا idea بھی تھا لیکن clarity نہیں تھی تو وہ clarity اسی طرح کے workshops میں جانے کے بعد آپ کو بتا چلتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے اور آپ کو کہاں تک جانا ہے میڈیا recognition is very important آج کل آپ کو میڈیا کی بہت ضرورت ہوتی ہے جب بھی آپ کو اپنا business کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو brand کرنا ہوتا ہے brand بنانا ہوتے تو آپ کے لیے بہت زیادہ important ہوتا ہے یہ سارا وہ ہی ہے umt میں ہے یہ gc university کی ہماری former vice chancellor تھی یہ میں نے ایک event کیا تھا اسلام آباد international university islamic university کے ساتھ اس کے اندر تھی میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے میں نے کامیاب جوان پروگرام کے ساتھ بھی آہ میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور میں ان کے بھی آہ ٹیم کا ایک طرح سے حصہ رہ چکی بھی ہوں آہ شفقت محمود صاحب تک سے میں نے اپنا پورا یہ project discuss کیا تھا اور انہیں بہت interest لیا تھا اور انہوں نے یہ پھر آہ وہاں پہ آہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ آہ جو entrepreneurship ہے اس کو ہم لوگ آہ eight classes start کر دیں گے schools کے اندر آہ کیونکہ میں نے ان کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ ہمیں آہ اپنے جو ہماری جو youth ہے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت آہ اس طرف لانے کی direction دینے کی کیونکہ بہت زیادہ intelligent لوگ ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا ان کو direction نہیں ملتی تو وہ direction دینے کے لیے ہمیں چھوٹی classes سے ہی آہ یہ curriculum میں add کر دینا چاہیے entrepreneurship کو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ foreign countries کے اندر وہ laminate لگا لیتے ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹالز ہوتے ہیں جس کے اوپر بجا کے سیل کرتے ہیں اپنی چیزیں چھوٹی ایج سے ہی آہ بچوں کے اندر وہ یہ ایک develop ہوتی ہے چیز آہ اسی طرح ہمارے گھر میں آہ ہمارے گھر میں جو بچے ہیں وہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں ازنا چارج کروں گا یا کروں گی اور اب ہمیں پے کریں تو گھر کے اندر بھی اس طرح کا ایک environment ہوتا ہے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کام کر رہا تو اس کی ایک worth ہے اپنی self worth کہ آپ کی کیا worth ہے آپ free میں کام کر کے جو دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے شروع میں جب آپ کرتے ہیں آپ practice کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہونے چاہیے اگر میں یہ کام ٹھیک کر رہا تو اس کی ایک worth ہے میں ایک time دے رہی ہوں میں ایک time لگا رہی ہوں تو پھر میجھے اس کا reward بھی ملنا چاہیے اچھا آج کا جو ہمارا جو basic topic ہے وہ ہے team building کے بارے میں جب ہم کوئی business start کرتے ہیں تو کوئی چیز بھی ہم لوگ اس تک achieve نہیں کر سکتے اپنے targeted goals کو جب تک کہ ہمارے پاس ایک اچھی team نہیں ہوتی ہے last lecture بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ team building very important آپ کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں especially جب آپ universities کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بہت سے ایسے friends ہوتے ہیں جو بہت سے چیزوں میں اچھے ہوتے ہیں اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ جب ہم گھروں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ team work کے بغیر ہم لوگ ایک گھر بھی نہیں چلا سکتے father جو ہیں وہ باہر کے کام کرتے ہیں mothers جو ہیں وہ kitchen سبھالتی ہیں بچوں کے اپنے فرائز اور کام ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے تھے ان کے بھی اپنی duties لگی ہیں یعنی کہ سب کے role set ہیں تو جب ہم ایک گھر کو team work کے بغیر نہیں چلا سکتے تو پھر ایک business بھی team work کے بغیر نہیں چل سکتا تو team work is very important اور جیسے اگر آپ نے company کا idea جیسے آپ نے کوئی بھی idea یا business idea اور آپ CEO بن گئے ٹھیک ہے جی آپ ideator ہیں آپ کے پاس وہ idea تھا آپ نے اس کو initiate کیا لیکن کیا آپ as CEO کیا آپ اس project کو لے کے چل سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس ایک idea تو ہے آپ کسی ایک چیز میں اچھا ہے جیسے آپ ایک اچھا teacher ہیں اور آپ نے جیسے میری مثال لے لیکن میں نے teaching کا میرے پاس experience تھا تو میں نے یہ startup start کیا لیکن کیا میں marketing اچھی کر سکتی تھی کیا یا میرے پاس ایسے لوگ تھے جو کہ میرے اس web کے کام کو سنبھال سکے یا میرے پاس technical support ہو یا میرے پاس digital marketeers ہو تو اس طرح کی جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک team ہونی بہت important ہے جو کہ آپ کو ساتھ لے کے چلتی کیونکہ ہم صرف وہی چیز کر سکتے ہیں جس میں ہم best ہوتے ہیں یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں team walk کے حوالے سے آپ اس کو غور سے دیکھنا ہے then i will ask you questions موسیقی 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 تو یہ آپ نے دیکھا ویڈیو کیا سمجھ آئی آپ کو ایسے میں نے یہ آپ لوگوں کو کیوں دکھایا کسی کو اس کی لوجک سمجھ آئی کہ میں نے یہ ویڈیو کیوں پلے کیا یہاں پر کوئی بتا سکتا ہے موسیقی 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 آ جاتے ہیں اس وقت آپ کی ٹیم سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کے بزنس کے اندر کہ وہ آپ کو کتنا سٹرانگ رکھتی ہے اگر اس میں سے ایک برڈ بھی اس بڑے برڈ کے ساتھ مل جاتا تو یہ لوگ کبھی بھی اس کو نیچے نہیں گرا سکتے تھے تو یہ جب آپ ٹیم بلڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تمام لوگ ڈیڈیکیٹڈ اور سنسیر ہوں آپ کے ساتھ وہ آپ کے آئیڈیا کو سمجھتے ہو اور وہ آپ کو سمجھتے ہو اور وہ اتنی ہی پیشنیٹ ہو ج میچ کرتا ہو ایک ٹیم اچھی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ بہت کلیریٹی کے ساتھ پوری ٹیم کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کا اس کے اندر کیا بینیفٹ ہے یا آپ اس جو ٹیم میمبرز ہیں ان کو آپ کیا بینیفٹ دے رہے ہیں کیونکہ بینیفٹ کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے کام نہیں کرتا ہے تو کیا آپ ان کو بینیفٹ دے رہے ہیں اگر آپ ان سے کچھ بینیفٹ لے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں پھر اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ میں سیلڈیویلپنٹ کے جو کچھ سیشنز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں بہت زیادہ ہونی چاہیے تب ہی ان چیزوں کا فائدہ ہے اور تب ہی آپ ایک سٹرانگ ٹیم بیلڈ کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم واپس اپنی پریزنٹیشن کے اوپر تو ہم ایز ای سی ای او کچھ نہیں کر سکتے ٹیم ورک بہت ضروری ہے ہمیں ٹیم بیلڈنگ کیسے کرنی ہے آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ بزنس آئیڈیاز تو آگے آپ نے کچھ سوچ پی لیا ٹھیک ہے تو اب آگے کیسے چلا جائے اپنے ایسے لوگوں کو کیسے ڈھونڈا جائے جو آپ کے ارد گید ہے ہم دیکھیں ہم بہت سے لوگوں سے روزانہ ملتے ہیں مرورسٹی کے اندر فیملیز کے اندر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے نا جو لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے جیسے آپ کی کسی کازن سے بہت دوستی ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری طرح سوچتی ہے یہ میری طرح ہے اگر میں ایسے کوئی بات کروں گی تو اس کو سمجھ میں آئے گی تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دماغ کے ساتھ کون چلتا ہے آپ کے ساتھ کون انڈرسٹینڈ کرتا ہے چیزوں کو پھر آپ اس طرح سے ٹیم بیلڈ کرتے ہیں یا آپ کو کبھی نئے لوگ بھی ملتے ہیں تو ان کو بھی آپ فوری طور پر ججمنٹل نہیں ہو جانا بلکہ کچھ ایسی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے کچھ ایسے ٹاسک ہوتے ہیں کہ کیا وہ کنزسٹنٹ رہی ہے آپ کے ساتھ یا نہیں رہی ہے اگر تو وہ ہے تو اس کا مطلب وہ سنسیر ہے اور سنسیر جو آپ کے ٹیم میمبرز ہوتے ہیں ان سے بڑی بلیسنگ دنیا میں کوئی نہیں ہے اب آ جاتے ہیں ہم کور ٹیم کی طرف سب سے پہلے ہمیں ایک کور ٹیم ڈیبلپ کرنی ہوتی ہے کور ٹیم کے اندر کون لوگ ہوتے ہیں کور ٹیم کے اندر انویٹر ہوتا ہے آئیڈیٹر ہوتا ہے یعنی کہ وہ انسان جس کا ایک بزنس آئیڈیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیڈیا تو کسی ایک ہی کا ہوگا نا تو وہ کون ہے جب وہ لے آتا ہے آئیڈیا تو اس کے بعد اس کو فنانشل مینجر چاہیے ہوتا ہے فنانشل مینجر کیوں چاہیے ہوتا ہے کہ فنانشل مینجر وائی از ایمپورٹنٹ بلکل وہ یہ حساب لگاتا ہے کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے کتنے کتنا بجٹ چاہیے آپ کا کتنے پیسے لگیں گے اور کتنے پیسے آئیں گے اور یہ سارے یہ سارا حساب کتاب وہ رکھتے ہیں کیونکہ سب لوگ ماتس میں اچھی نہیں ہوتے ہیں I'm not good at maths بالکل بھی نہیں تو مجھے اس کے لیے اپنا ایک financial manager چاہیے ہوتا ہے جو کہ چیزوں کو manage کرتا ہے اسی طرح سے promoter promoter کیا ہے جو کہ آپ کے project کو promote کرتا ہے یا market کرتا ہے کیونکہ اب یہاں پہ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں میں نے start جب کرنا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ ہم لوگ different universities میں جا رہے تھے ہمارے programs بھی ہو رہے تھے social entrepreneurship program میں عائشہ کے ساتھ میں کر رہی تھی اس وقت تو بہت سے students مل گئے ہمارے ساتھ اور ان کو پتا چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کا جو یہ جو project ہے ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ ہم سب registration fees لیں گے اور سب اکٹھی کریں گے اور اس کے بعد آپ software خریدیے گا اور اس کے بعد آپ اپنے کام کو شروع کریں یعنی کہ انہوں نے مجھے zero investment اس میں یہ کہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا birds in hands یعنی کہ آپ کے پاس ایسے لوگ جو آپ کو support کرتے ہیں جو آپ کے پر trust کرتے ہیں آپ کا honest ہونا آپ کا true ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو لوگ آپ پر trust نہیں کریں گے اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو لوگ آپ کے پر trust نہیں کریں گے اگر آپ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لئے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کے پر trust نہیں کریں گے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں گے اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور میرا نقصان ہو رہا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں آپ کوئی کام نہ کریں اگر آپ dedicated رہیں گے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ sincere ہوں گے اگر آپ دوسرے لوگوں کی کامیابی میں خوش ہونا والے لوگ ہیں تو پھر آپ آگے بڑھیں گے کیونکہ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ راستے بناتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے تو یہ ساری leadership qualities آپ کے اندر ہونی چاہیے اس کے بغیر آپ کوئی company نہ چلا سکتے ہیں نہ آپ اس کو sustain کر سکتے ہیں تو بات وہیں پہ آ رہی ہے کہ میں نے ایک ایسے zero investment سے شروع کیا کہ ہم لوگوں نے وہ registration fee اکٹی کی اور اس کے بعد ہم نے classes start کر دی یعنی کہ بچیوں نے پہلی payment کر دی وہ پیسے آ گئے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ start کر دیا اور اس کے بعد وہ اتنا اچھا چلا محنت ہماری تھی کہ ہم لوگوں نے اس کے اندر وہ سارا کچھ کیا کچھ میری students ایسی تھی جو کہ marketing میچی تھی digital marketing کر رہی تھی انہوں نے میرا کافی ساتھ دیا اس کے اندر واضح volunteer basis پہ انہوں نے میرے ساتھ کام کیا اور جن بچیوں نے میرے ساتھ volunteer basis پہ کام کیا آج وہ لاکھوں روپے کماری ہیں ماشاءاللہ سے اپنی ان کی companies اور وہ اپنا کام کرنی اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس وقت جب مجھے ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا اور آج وہ ماشاءاللہ بہت well established ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ sincere ہونا چاہیے اپنے کام کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو بے لوس آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہوتی ہے آپ کی core team اور وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں وہ آج بھی مجھے support کر رہے ہیں وہ جتنے لوگ میرے ساتھ core team میں تھے کچھ لوگ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں اور انہی کی وجہ سے آپ آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے بے لوس لوگ بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں آپ کو وہ آنکھ چاہیے جس سے آپ ان کو identify کر سکیں اسی طرح جب آپ next step پہ آتے ہیں تو پھر یہ تو next level پہ چلا جاتا نا کہ banker ہیں public relation officers ہیں accountant ہیں lawyer یہ پھر next level پہ آتے ہیں جبکہ آپ کے businesses بڑھ جاتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی start ups کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں بھی important ہیں آپ لوگ لکھ لیں note کرنے جب آپ لکھ رہیں گے تو آپ کے دماغ میں یہ رہے گا انشاءاللہ جب آپ لوگوں کے اپنے businesses آپ لوگ run کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گے جیسے web developer ہے designer ہے کیونکہ آج کل ہر چیز online چلی گئی ہے سارے businesses online ہیں اور online business کے اندر آپ کو designer بھی چاہیے digital marketeer بھی چاہیے web کے لیے بھی آپ کو لوگ چاہیے ایسے جو کہ آپ کی website بنا سکیں اور اس کو پھر چلا بھی سکیں marketing کر سکیں آپ کی کچھ marketing آپ کی digital marketing ہوتی ہے کچھ word of mouth ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے پتا چلتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ایک اچھی company ہے یہ اچھی services دے رہی ہے اسے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو word of mouth بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت importance ہے جس طرح سے جتنی importance digital marketing کی ہے team building for a small business اور a startup یہ آپ کے business کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کو کتنی team چاہیے جیسے میں نے آپ کو پتایا میں نے ہم دو تین لوگوں سے ہم نے start کیا تھا تو بہت بڑی team نہیں چاہیے لیکن جب آپ کا کام بڑھنا شروع ہوتا ہے پھر آپ کو team کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ team بڑھاتے جاتے ہیں چھوٹی team بھی بہت اچھے results دے سکتی ہے میری مثال آپ کے سامنے ہیں کہ میں نے بلکل چھوٹے level سے start کیا تھا اور اس کے بعد ہمارا کام ماشاءاللہ آگے بڑھ گیا ہے اب سب سے جو important چیز ہے وہ ہے to develop a product or service جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں یا کسی آئیڈیا کے اوپر کام شروع کرتے ہیں start up آئیڈیا کے اوپر تو آپ کا جو main focus ہے وہ اپنی product جو بھی آپ بنا رہے ہیں جیسے cake بنا رہے ہیں یا کوئی dress designing میں ہے کوئی کپڑے بنا رہے ہیں کوئی بھی ایسی چیز یا service دے رہے ہیں جیسے میری online services ہیں یا آپ اور کوئی کسی قسم کی services دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس دن photography کی بات کی اس کی بھی online services ہو سکتی ہیں وہ بھی company کھل سکتی ہیں online اس طرح different ideas ہیں ابھی میں آپ سب سے individually پوچھوں گی کہ سب کے کیا کیا interest ہے اور اس کے حساب سے ہم پھر مزید آگے بات کریں گے تو product کے اوپر آپ کی جو main چیز ہوتی ہے وہ آپ کی product ہوتی ہے جیسے میمہم آئیشہ کا اگر جو project ہے وہ اپنے course کے اوپر توجہ دیتی ہیں وہ اپنی course کے اوپر محنت کرتی ہیں اس کے content کے اوپر محنت کرتی ہیں میں اگر کوئی چیز آفر کر رہی ہوں میری جو online services ہیں تو میں اپنے course کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو جتنا آپ کا course اور یہ نہیں کہ وہ فورا اچھا ہو جاتا وہ time passage of time وہ بہتر ہوتا جاتا ہے gradually تو ہمیشہ جو next ہوتا ہے وہ پچھلے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا چلتا جاتا ہے اپنی خوبیاں اور خامیاں تو اسی طرح سے ہماری جو بھی product ہے ہم دے رہے ہیں یا service دے رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر focus کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر research کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں international market کو دیکھیں میں ہمیشہ ہی بات کرتی ہوں کہ international market کے اوپر نظر ہونی چاہیے کہ internationally لوگ کیا کر رہے ہیں اسی طرح سے جب آپ international market کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے تو پھر آپ کا vision تھوڑا broad ہو جاتا ہے آپ بڑے spectrum میں چیزیں دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ہم جب اپنی دنیا میں ایک چھوٹے دنیا میں رہتے ہیں تو پھر ہم اردگیت کے لوگوں کو دیکھیں بس کہتے ہیں اچھا میرا اس سے اچھا ہے تو ہم satisfied رہتے ہیں satisfied ہونا چھوڑ دیں ہمیشہ بے چین رہیں کہ مجھے اس کو نیکس لیول پہ لے کے جانے وہ بے چینی بہت ہیلڈی ہوتی ہے میں حضرت آپ کو کچھ نئی بات بتا کے جاتی ہوں لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اگر ان کو positively لیں تو یہ ہمارے بزنس کو بڑھانے میں بہت مدد دیتی ہیں تو وہ بے چینی ہونی چاہیے اور آپ کو ہر چیز کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے تھوڑا سا اپنا آنکھیں کھولیں اپنے ویژن کو بڑھا کر لیں اور بڑے بڑے فریم کے اوپر چیزوں کو دیکھیں تو پکچر بہت اچھی اور بڑی اور کلیر نظر آنے لگتی ہے اچھا اب اس کی ہم ایک ایسیمپل آپ کو دیتے ہیں کہ اگر آپ کا clothing brand ہے جیسے اگر کوئی بچی designing اچھی کرتی ہے stitching اچھی کرتی ہے آپ لوگوں نے ایک start-up شروع کر دیا designers کا تو اس میں آپ نے کیا آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ آپ کو ایک clothing brand آپ ایک brand کا نام پہلے سوچیں کہ اچھا سا relatable کہ بھئی آپ کی اچھا clothing میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی ایسے لوگ ہیں جو کہ different چیزوں پر کام کرے دیکھیں بہت سارے brands ہیں kardi ہے maria bhi ہے keseria ہے اس طرح کے بہت سے brands ہیں اور سب لوگ ان کو خریدتے بھی ہیں اور سب الگ الگ ہیں اور سب چل بھی رہے ہیں اور سب بگ بھی رہے ہیں تو سب کی کچھ الگ quality ہے کسی کی کوئی چیز اچھی ہے کسی کا formal wear اچھا ہے کسی کا casual wear اچھا ہے تو ہر ایک ہی اپنی speciality ہے تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ پہلے ہی بہت سے brand ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم کہاں ان کو beat کر سکیں گے تو یہ سب سے بڑا misconception ہے آپ بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو آگے لے کے جا سکتا ہے اسی طرح ہمارے سٹورنٹس ہیں جنہوں نے اپنا ایک brand شروع کیا تھا اس پوری market کے اندر اور اس میں رہتے ہوئے انہوں نے brand شروع کیا ہے ماشاءاللہ سے اور انہوں نے social problems کو کپڑوں کے اوپر لکھنا شروع کیا social awareness مطلب وہ لکھتی ہیں قصہ کے نام سے ان کا ایک brand ہے آپ ضرور چک کیجئے گا ان کو بھی اور وہ انہوں نے کپڑوں کے اوپر لکھتی ہیں جتنی بھی ہمارے ڈیبوز ہیں society کے وہ لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہیں وہ social problems کے بارے میں بات کرتی ہیں وہ سب چیزیں ان کے کپڑوں کے اوپر لکھی ہوتی ہیں تو وہ ایک message ہے جو کہ society کو ڈیلی کی کوشش کر رہی ہیں تو اس کا innovative idea ہے یہ اس طرح کی بہت چیزیں آپ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ وہ social problems کے پر بات کریں تو آپ کوئی اور اچھوتا idea لے سکتے ہیں بہت سے آپ کے ذہن میں بھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح کے business ideas کے ساتھ چیزیں لے چل سکتے ہیں اب بلکل دیکھیں اب آپ کے ذہن میں چیز ہے نا problem ہے ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ ہر problem کے ساتھ ایک opportunity ہے جب بھی ہم problems دیکھتے تو ہم گھبرا جاتے ہیں entrepreneur جو ہوتا ہے وہ کبھی problem سے گھبرا تا نہیں بلکہ وہ problem solver ہوتا ہے وہ problems کو solve کرنی کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ آگے بڑھتا ہے اگر سب لوگ ہی پریشان ہو جائیں گے اور سب لوگ بیٹھ جائیں گے کہ یہ problem ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو society میں آگے ڈی 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 یہاں پہ ہی ہمیں اسی روم کے اندر انڈر وان روف ہم نے کتنے لوگوں کو ڈسکاور کر لیا تو آپ لوگ آپس پہ بات کر سکتے ہیں جب بھی ہم لوگ کسی ورکشاپ میں جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ بیزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں تو کیا وہاں سب سے امپورٹن چیز کیا ہوتی ہے نیٹ ورکنگ اب آپ لوگوں نے شاید ویسے آپ لوگ جب یونیورسٹی میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا نہیں پتا ہوتا جس طرح اس کلاس روم میں بیٹھ کے اپنے بزنس آئیڈیاز کو اپنے ایکسپلور کیا تو آپ لوگوں کو پتا چلا کہ کس کی کیا ورث ہے کس کی کیا قوالٹیز ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ آپس پہ نیٹ ورک کر سکتے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کی help کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد لے سکتے ہیں جن کے similar آئیڈیاز ہیں وہ ملکہ team up ہو سکتے ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں اب یہ بھی نہیں کہ کوئی کسی کی company میں چلا جائے آپ اپنے individually بھی اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں اور دوسری لڑکی جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے تو آپ لوگ اپنی اپنی companies میں ایک دوسرے کو support کر سکتے ہیں آپ کہیں میں آپ کے لئے یہ کر دوں گی آپ میرے لئے یہ کر دیں اپنی individual سنافت رکھیں لیکن ایک دوسرے کو support کریں ہمارے یہاں پر support system بڑا خراب ہے ہم ایک دوسرے کو support کرنے سے زیادہ ایک دوسرے کوئی اکسان پہنچ آنے کی کوشش کر رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے اگر سب ایک دوسرے کو support کریں individually اپنی اپنی identity کے ساتھ تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا اسی طرح سے پیئر software company to build website websites بھی بن جاتی ہیں کم بیسوں میں بھی بن جاتی ہیں وہ depend کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی website بنا رہے ہیں اسی طرح سے marketing agency ہے وہ بھی چھوٹے packages سے لے کے بڑے packages تک offer کرتی ہیں تو اگر آپ کچھ اس طرح کا نہیں کر سکتے تو آپ یہاں سے بھی outsource بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس team نہیں آپ کو trust نہیں ہو رہا کسی کے اوپا ٹھیک ہے لیکن جو team building ہے پھر وہیں اس کی importance سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو sustainable business model کے لیے team چاہیے ہی چاہیے ہے وغیر team کے آپ نہیں چل سکتے ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگوں کے لیے آج لے کے آئی تھی business model آج ہمارا time میں سے کافی ہو گیا ابھی آج آپ اس کو دیکھ لیں next time ہماری کوشش ہوگی کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہو اس کے اوپر آپ کا بنے گا business model آج پھر ہم نے اور refine کی اپنے ideas کو مزید discussion کی آپ لوگوں سے individually ideas لیے اب آپ لوگ اپنے ideas کو آج لکھیں جو serious ہیں وہ تو لکھیں گے لکھ رہے ہیں جو notes بھی بنا رہے ہیں مجھے پتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں ایک نظر یہ next session میں میں اس کو لے کے آؤں گی آپ کو ہم سب کو دیں گے sticky notes اپنے ساتھ رکھ لیں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی کچھ idea آیا اس کو آپ نے جب کیا جب سارا آپ نے اس کو پورا لکھا ان سب چیزوں کو فل کر کے تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا اس کو ادھر change کریں تو پھر وہ آپ اس کو note کو اتار کے دوسرا note لگا دیتے ہیں تو اس طرح سے کیونکہ ہم fix چیزیں نہیں کرتے ہیں ہماری جو بھی demands ہیں time کی یا business کی اس کو ہم time کے ساتھ change کرتے رہتے ہیں اس میں flexibility is very important flexible ہونے چاہیے ideas یعنی کہ اس کو آپ تھوڑا سا mold کر لیں تھوڑا سا change کر لیں اور یہ انشاءاللہ ہمارا next ہے یہ ہم آپ کے ساتھ discuss کریں گے ویسے ہم ان کو group میں share کر دیں گے ویسے تاکہ آپ لوگ اس پہ سوچنا شروع کر دیں یہ ہوتا کیا ہے I don't know if you can read it تو اس میں سب سے جو پہلے آپ کا big idea آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے note کرنا ہے اس کے بعد آپ کا action plan وہ کیسے ہے جی start doing اب start doing میں نیچے آپ آپ آجے تو دیکھیں product ہے product یا service جیسے ابھی آپ لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب میں آپ کو بتا رہی ہو آپ کو جب whatsapp میں اس کو share کریں گے تو پھر آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں market آپ کی کیا ہے target market کیا ہے آپ کی customer کون ہے آپ کے وحکل کیسے یعنی کہ یہ کیسے چلے گا اس بزنس کو چلانے کے لئے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے revenue کیا رہے ہیں expenses کیا رہے ہیں resources کیا ہیں آپ کے پاس یہ ساری چیزیں جب تک آپ لکھیں گے نہیں تب ایسا لگا دیں چلے ٹھیک ہے اتنے ہزار آپ لے لیں اور آپ کو start کر رہے ہیں تو funding آپ کو مل سکتی ہے کہ اور سے کچھ ایسے آپ